چیپ سیکٹری بلچستان فضیل ازگر ایک روزہ تفصیلی دورے پر بودھ کے روز گوادر سے تربت پہنچے تربت پہنچنے پر دشت گنچتی میں دشتی آوس میں ان کے اعزاز میں ناشتے کا اعتمام کیا گیا تھا اس موقع پر سیکٹری زراعت کمبر دشتی سیکٹری ایل دوستین جمل الدینی سیکٹری ایڈوکیشن کمیشنر مکران تارک کمر ڈیپٹی کمیشنر کیش ریٹائرل محمد علیہ السکرزائی اور کیش کے ایڈ اپ ڈیپارٹمنٹ ان کے امراتے اپنے دورے کے دوران چیپ سیکٹری نے دشت چھوٹ کا بھی دورہ کیا جہاں پر ایم پی لالہ رشید دشتی نے ان کا پرتباق استقبال کیا اس موقع پر لالہ رشید دشتی اور علاقے کے عوام نے ان کے سامنے علاقے کے مسائل پیش کیے اور ان کو ال کرانے کا مطالبہ کیا چیپ سیکٹری نے علاقے کے عوام کو یقین دہانی کرائی کہ اس پس ماندہ علاقے کے مسائل کو حل کیا جائے گا علاوہ اعظیم چیپ سیکٹری بلوشتہ نے مکران میڈیکل کالیج کیچ آڈیٹریم دیڑ پراسسنگ پلانٹ کا بھی دورہ کیا جہاں پر انہیں منصوبوں سے متعلق بریفنگ دی گئی چیپ سیکٹری نے بلیدہ ٹو تربت کے زیر تعمیریتی روڈ کا بھی دورہ کیا اور تعمیریتی کام سے متعلق انہیں بریفنگ دی گئی جبکہ تربت سرکٹ آوس میں ایک کلی کچھری کا بھی انعقاد کیا گیا تھا کلی کچھری میں آل پارٹیز اور امائیدین شہر نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر شرکت نے شہر کی امن و امان بجلی کے مسئلے میڈیا ڈائیپ کے زمینداروں کے موضوع کی ادائیگی آل پارٹیز کیچ کے کنوینر خالد ولی صیفی جی ٹی اے بلشتان کے صوبی نائب صدر محمد خان نوشروانی اور برطرف ٹیچرز ایکشن کمیٹی کے خاتر رہنوہ کے سوالوں کے جواب میں چیپ سیکٹری نے بتایا کہ زلہ کیچ کے برطرف ٹیچرز کو قواعد کے برخلاف برطرف کیا گیا تھا اس سلسلے میں سیکٹری تعلیم نے بحالی کے لیے سمری مجھے بیج دیا ہے سمری پھر وزیر آلہ کو بیج دوں گا تو روبت ایپ سی ایڈ کوارٹر میں چیپ سیکٹر بلچستان فضیل ازگر نے آئی جی ساؤس بلچستان میجر جرنل سرفراز علی سے ملاقات کی اس موقع پر کمیشنر مکران تارک کمر ڈیپٹی کمیشنر کیچ میجر ریٹائرڈ محمد الیاز کے فضیل اور ایف سی کے آلہ افسران موجود تھے ملاقات کے دوران چیپ سیکٹر بلچستان اور آئی جی ساؤس بلچستان میجر جرنل کے درمیان ساؤس بلچستان میں امن و امان جاری ترکیتی منصوبوں اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ اس موقع پر آئی جی ایف سی ساؤس میجر جرنل نے چیپ سیکٹر بلچستان کو شیلڈ پیش کی وش نیوز تربت